تین نومبر کو حقیقی ازادی مارچ کے دوران امران حان کے حملے کے بعد ملزم نوید کی ویڈیو لی کا معاملہ ایڈیشنل آئی جی غلام محمود ڈوگر کے سر براہی میں چھے رکنی جے آئی ٹی نے حل کر دیا تفتیش کے دوران کی سی سی ٹی ویڈیو زرائے سے حاصل کر لی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈی پیو گجرات سید گزرگر علی شاہ اپنا موبائل فون ایسے چوز شباز ہنجرہ کے حوالے کر رہے ہیں جبکہ اس عمل کے دوران آر پیو گجرات اختر عباس بھی موقع پر موجود ہیں ایسے چو نے ڈی پیو کے موبائل فون سے موضب کا اطراف بیان ریکارڈ کیا جس کے بعد ایسے چو نے موبائل فون سید گزرگر علی شاہ کے حوالے کر دیا حاصل کردہ ویڈیو تھانا سذر گجرات کی ہے جو تین نومبر شام پانچ بجھ کر اٹھائیسمنٹ پر ریکارڈ کی گئی تفصیلات کے مطابق ٹی پیو گزنفر علی شاہ آج بھی اپنے عوضہ پر موجود ہیں